اے گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ سیاست کی وجہ سے اس قدر پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ جو نوجوان سب سے زیادہ بتتمیز ہو جو سب سے زیادہ گالیاں دیتا ہو اس شخص کو سب سے زیادہ ویوز دیے جاتے ہیں اس کو بہادر کہا جاتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر مشہور بھی کیا جاتا ہے تاکہ اس کو اپنی پارٹی کے مفادات کے لیے استعمال کیا جا سکے مجھے بہت سارے دوستوں نے پیغامات بیجے کہ ایک شخص ہے لڑکا ہے وسال خان کے نام سے علماء کے خلاف بہت زیادہ بکواس کرتا ہے تو آپ ذرا اس پر ویڈیو بنائیں میں جب اس کے پیچ پر گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ہے اور اگر میں نے اس پر ویڈیو بنائیں تو میرے پاکستان تحریک انصاف کے بھائی جو مجھے فالو بھی کرتے ہیں وہ شاید ناراض بھی ہو جائیں اور گالیوں کے جو ہے وہ تمام کی تمام رخ میری طرف کر دیے جائیں لیکن جہاں پر علماء کی بات آتی ہے وہاں پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کتنے لوگ کتنی گالیاں دے رہے ہیں اور کتنی وزنی گالیاں دے رہے ہیں میرا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو صرف ایویر کرنا کہ اس طرح کے لوگوں سے دور رہا جائے کیونکہ جتنا آپ بتتمیز شخص کو پروموٹ کرتے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ بتتمیزی اور گالیاں دیتا ہے میں نے اس کے پیچ کو دیکھا یہاں پر یہ ہر قسم کی بہیائی پھیلاتا بھی ہے ہر قسم کی حرکت کر کے ویوز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اب میرے دوستوں مسئلہ یہاں پر تب آتا ہے جب اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر کے آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں بلائیں اور آپ ان کو منسٹرز کے ساتھ بٹھائیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو چکے ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے کہ بتتمیزوں کو ان کی گالیوں کی وجہ سے ان کی بتتمیزی کی وجہ سے آپ پروموٹ کر لیں پھر ہی وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ جو چیز شروع ہوتی ہے دیکھیں ہر پارٹی میں بتتمیز لوگ شامل ہیں یہ بات میں مانتا ہوں اور ہر پارٹی کو بتتمیز لوگوں کو دور رکھنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر شہباز گل اس سے بتتمیز شخص میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا اس نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھئی دو طریقے ہوتے ہیں جب کوئی خان صاحب پر حملے کرے گا تو ہم اس کو اسی کی طریقے سے جواب دیں گے مجھے اپنا اچھا امچ سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں تاگر لوگ دوسری دفعہ سوچیں کہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے دوسری دفعہ سوچیں مطلب ہے کہ اگر ایک شخص بتتمیز ہو تو آپ بھی اس کے لیول پر جا کے اس سے بات کریں گے ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا ایک وقار ہوتا ہے اس کا ایک روب ہوتا ہے اس کا ایک دب دبا ہوتا ہے اس کی ایک شان ہوتی ہے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک گرے گا کس حد تک نہیں گرے گا اب اگر پڑے دیکھیں اور جاہل سارے ایک ہی پیچ پر ایک دوسری کو ماں بہن کی گالیے دینے لگ جائے تو کیا رہ جائے گا اس کے بعد ایک اور انٹی ہے جو آج کل وینا ملک جو خود انڈیا میں جا کر ننگی ہوئی وہاں پر ننگی تصاویر کھینچی پاکستان کو بدنام کیا آرمی کو بدنام کیا وہ بھی اتنی غلازت سے بھرپور ٹویٹس کر رہی ہیں اور اس کو سب کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون ہو جی ایو آئی ہو پی ایم ایل این ہو ایم ایم ہو کوئی بھی ہو کسی کو کوئی یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو بھی ماں بہن کی گالیاں سوشل میڈیا پر آ کر دیں اور پھر وہ تمام کے تمام لوگ اس چیز کو سپورٹ بھی کریں کوئی خدا کا خوف کریں اس دنیا سے جانا بھی ہم لوگ نے یہ گالیاں دے دے کر ویوز حاصل کر لیں گے جس دن قبر میں جائیں گے تب جا کر پتا چلے گا کہ یہ ویوز ہمیں کام آئے یا نہ آئے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ میں نے چار سال کا کورس کیا ہوا ہے میں نے سوشل میڈیا کی ایڈورٹائزنگ کا کورس کیا ہوا ہے میں نے دیجٹل جرنلزم کیوئے مجھے اچھے خاصے طریقے سے پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ حاصل کی جائے لیکن کیوں کروں کیونکہ مرنا بھی تو ہے ایک دن اور آپ یقین کریں واللہ ہی آپ یقین کریں کہ جب میں کبھی کبھی پاکستان طریقہ انصاف کی چند پولیسیز کے خلاف ویڈیوز بناتا ہوں میں ہر کسی کے خلاف نہیں ہوں جب میں ویڈیوز بناتا ہوں مجھے چند علماء فون کر کے مجھے غصہ کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے علماء ہیں مجھے فون کر کے غصہ کرتے ہیں میں ان کی بات کو بالکل حکم سمجھ کے کہتا ہوں ٹھیک ہے حضرت آپ ٹھیک کریں شاید میں غلط ہوں اور میں دوبارہ سے اپنے گریبان میں جھانگے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی اسی طریقے سے کچھ علماء ہیں جو یو آئی کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ علماء ہیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں یہ علماء کی اپنی چوئس ہے ان کو اس بنیاد پر ہمیں نہیں تولنا چاہیے بڑے بڑے علماء ہیں جو اپنی ذاتی کسی کی کوئی ذاتی رائے ہوتی ہے کسی کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے وہ جس پارٹی کو سپورٹ کریں کریں ہمیرا اور آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم علماء کو صرف سیاسی بنیاد پر یا صرف سیاسی مفادات کی بنیاد پر ان کو ہم گالیاں دیں اور علماء سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے دو ٹکے کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے خلاف ویڈیوز بنانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے جس بندی کے اپنی کوئی سوچ نہ ہو جس بندی کے اپنی کوئی تہذیب نہ ہو جس بندی کے اپنی کوئی جو ہے وہ عزت نہ ہو وہ تو آپ کو بھی ویسی گسیٹ ہے جو خود کو گسیٹ رہے ایک بندہ سوشل میڈیا پر لڑکیوں کے ساتھ بات کر کے ویوز اور چیزیں گین کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کی دھڑی پکڑی نہیں اچھا لے گا آف کورس تو اسی وجہ سے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں میری یہ علماء سے گزارش ہے پاکستان تریف کے تحریک انصاف کے علماء سے گزارش ہے جی ایو آئی کے علماء سے گزارش ہے پی 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 کے علماء سے گزارش ہے جہاں جہاں اس وقت یہ علماء میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں تک ان کی سوچ آپ سے گزارش کے خدارہ اس بتہذیبی کو بتتمیزی کو پروموٹ نہ کریں پی ٹی آئی والے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے آپ بھائی ہو میرے آپ قریب ہو دل کے یہ جو ٹک ٹوکرز کو بےہیاؤں کو مجرے کرنے والوں کو اتنا سر پر بٹھایا جارہے صرف سیاسی مفادات کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں معاشرے کے ساتھ کل کو آپ کی بہن بیٹی اس طرح کی چیزیں دیکھے گی وہ اٹھ کر ڈانس کرنے لگ جائے گی کہہ گی کہ بھئی اس کو تو عمران خان نے بلایا تھا میں بھی ڈانس کر رہی ہوں آج ایک بندہ علماء کی پگڑیاں اچھا رہے ہیں آپ اس کو پی ایم آس میں بلا رہے ہیں کل لوگ علماء کی پگڑیاں سڑکوں پر اچھا لیں گے آپ کس طرف معاشرے کو لے کر جا رہے ہوئے سیاست اتنی زیادہ ہمارے دل کے قریب ہو چکی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ کیا کر رہا ہے اس فارز وہ میرے لیے بات کر رہا ہے تو اپنی سیاسی مفادات کی خاطر دوسرے کی آخرت مت خراب کریں شاید وہ سوشل میڈیا پر بات کرنے والا ہے کام کرنے والا کم اقل ہوگا آپ تو نہیں ہیں آپ ایک بندے کی آخرت خراب کر رہے ہیں اپنی دنیای مفادات کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمام پارٹیز کے لیے جو لوگ اس سوچ سے کسی بھی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے دوستوں میں اس شخص پر ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا کیونکہ میرا یہ لیول نہیں ہے کہ میں اس طرح کے لوگوں پر ویڈیوز بناوں لیکن چونکہ ایورنس کریٹ کرنا میرا کام ہے علماء کا دفاع کرنا میرا کام ہے تو آپ لوگ اسے میری ہی گزارش ہے علماء سے گزارش ہے کہ اس شخص پر اس طرح کے لوگوں پر ویڈیوز نہ بنائیں جتنی ان کو گالیں دینی ہے دینے دیں ہر عروج کا زبال ہوتا ہے جو لوگ اس سوچ سے آتے ہیں کہ میں علماء کو گالیں دے کر مشہور ہو جاؤں گا نو وے وہ جتنی بھی گالیں دے دیں ان کو زلیر اور رسوا ہی ہونا ہوتا ہے تو ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے ہدایت نہ ملے تو ایسی عبرت مل جائے گی جس سے ہم سب کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں گے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور علماء سے گزارش ہے کہ خدارہ اپنے لیول کو نہ گرائیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ممبر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے آپ وہاں سے لوگوں کی ایورنس کریٹ کریں سوشل میڈیا کی اس گند میں ان جسے لوگوں کے ساتھ نہ پڑھیں جو بحث کرنا نہ جانتے ہوں صرف گالی دینا جانتے ہوں اگر آپ میرے ان بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا Thank you very much Take care خود اپا امان